اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو نہ تو پہلے آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے سنا ہوگا اس بزنس کے لیے آپ کو ایک بھی پیسے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی یہ زیرو سے سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ اس بزنس کو زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک فیکٹری کے مالک بن سکتے ہیں یہ بزنس کونسا ہے کیسے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زیرو سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں جی ہاں بلکل کمائے جاتے ہیں یہی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اسی ویڈیو میں اور یہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی اس بزنس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن یہ کبارڈ وغیرہ کا بزنس نہیں ہے یہ بزنس بلکل نیو بزنس ہے لیکن یہ ہے ایک دم نیو بزنس یہ بہت زیادہ جگہ پر یوز ہوتا ہے لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ یوز کہاں پہ ہوتا ہے اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ اس بزنس کو کیسے فری سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گی آپ اس بزنس سے کیسے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے ویجیٹیبل تو آپ لوگوں نے خریدی ہی ہوں گی تو یہ ویجیٹیبل کا بزنس نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ویجیٹیبل کا بزنس ہے لیکن ویجیٹیبل تو آپ لوگوں نے خریدی تو ہوں گی بہت ساری ویجیٹیبل آتی ہیں سب جانتے ہیں ویجیٹیبل کا بزنس کرنا لیکن وہ رکھی کس میں جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پلاسٹر کی کریٹ ہوتی ہیں آپ کبھی منڈی جائیں تو آپ دیکھنا وہاں ویجی ٹیبل کے کریٹ ہی کریٹ ہوتے ہیں تو دوستو آپ فکر نہ کریں میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی اس پلاسٹک کریٹ کے بزنس کے بارے میں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورے دھیان سے دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو دوستو یہ جو کریٹ ہوتی ہیں اس میں ملٹیپل سبزیاں آتی ہیں چاہے مرچ ہو, ٹوماتر ہو, آلو ہو بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں جیسے شملا مرچ ہے, پپیتی ہے, لوکی ہے یہ سب کچھ اسی کریٹ میں ہی آتا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کریٹ کا کتنا یوز ہوتا ہے اگر آپ کو اس کا یوز کم پتہ ہے تو چاہے آپ سبزی منڈی چلے جاؤں چاہے آپ اپنی ہول سیل سبزی منڈی چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کتنی کریٹ یوز ہوتی ہیں تو دوستو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی کریٹ بیچ رہا ہو یا کریٹ بیچنے والا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو کہ کوئی کریٹ بیچ کے چلا جاتا ہو بلکل ایسا نہیں ہے تو یہ ہے پہلی جگہ جہاں پر کریٹ کا یوز ہوتا ہے دوسری جگہ میں آپ کو بتاتی ہوں انڈرسٹریز جہاں پر سمان وغیرہ بنتا ہے چاہے وہ برڈ کی بیکری ہو چاہے وہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہو چاہے کیل بنتے ہو چاہے جو بھی بنتا ہو تو وہی پلاسٹکی کریٹ لگتی ہیں اور ان کا ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے اس میں ایک کے اوپر ایک رکھ کر سمان کو بہت انچائی تک رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ جب ایک کریٹ کے اوپر ایک کریٹ رکھی جاتی ہے تو وہ دوسرے کریٹ میں پھس جاتی ہے اب اس چیز کو کرنا کیسے ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کا یوز بہت زیادہ ہے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو بیچنے والا ہمیں نہیں دکھا اگر آپ لوگوں کو دکھا ہو تو ہمیں بتانا ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ سے کہے کہ میں کریٹ کا کام کرتا ہوں میں کریٹ بیٹھتا ہوں ابھی تک ایسا کوئی بھی نہیں دکھا بہت ہی سکرٹ ہے بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کے پاس ایک مشین ہے تو اگر کوئی کریٹ کا کام کرتا ہے تو وہ لگاتار کریٹ کا کام کرتا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہماری ٹرگٹ کیا ہے اور اس کو کہاں پر بیچنا ہے نمبر وان منڈی میں بیچنا ہے وہاں کیسے بیچنا ہے وہاں جانا ہے اپنے مال کو دکھانا ہے آپ نے ان کو سیمپل دکھانا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے انہیں سیمپل دکھا کے بیچنا ہے دوستو آپ فکر نہ کریں میں آپ لوگوں کو zero investment سے بتاتی ہوں دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے انڈرسٹری میں جا کے بیچنا ہے وہ انڈرسٹری جہاں پر مختلف قسم کا سمان بنتا ہے جہاں پہ اوئل وغیرہ بنتا ہے جہاں پہ ترہ ترہ کا سمان بنتا ہے تو کچھ کریٹ جالیدار ہوتے ہیں اور کچھ کریٹ سادہ ہوتے ہیں تو دیکھئے ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں جو کریٹ ویجیٹیبل میں یوز ہوتی ہیں وہ تھرڈ گریٹ کی ہوتی ہیں لیکن جو انڈرسٹری میں یوز ہوتی ہیں سمان رکھنے کے لیے وہ فرسٹ گریٹ کی یوز ہوتی ہیں دونوں ہی گریٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے اور ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے مطلب یہ سمجھ لے کہ یہ ساٹھ ستر اسی روپے کی مل جاتی ہے جو نورمل نبی روپے تک کریٹ ہوتی ہے اور جو بڑی والی اچھی ہوتی ہے وہ مہنگی آتی ہے لیکن جو بنا رہا ہوتا ہے وہ دونوں اس طرح کی کریٹس بناتا ہے وہ آپ چاہے تھرڈ گریٹ کی لے لو یا فرسٹ گریٹ کی لے لو کئی مینیفیکچرنگ ایسی ہیں جو صرف اور صرف تھرڈ گریٹ والی بناتے ہیں یہ جو ویجیٹیبل کریٹس بناتے ہیں وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ بہت بلک میں لگتی ہیں آپ کبھی منڈی میں جائیں آپ خود دیکھ کر ہران رہ جاؤ گے کہ وہاں کریٹ کا پہاڑ ہے تو وہ زیادہ استعمال میں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر سے نئی چاہیے ہوتی ہیں یعنی کہ اس کی یوز ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کسی نے خرید لیا تو ختم ہو گیا یہ لگاتار بنا رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے فری میں لینا ہے خریدنا تو ہے نہیں آپ جائیں گے جہاں منیفیکچننگ ہو رہی ہے آپ ارام سے جائیں تو آپ کو یقینا کام ضرور ملے گا تو آپ اس جگہ جائیں جہاں وہ کریٹ بن رہے ہیں وہاں اس کا مالک ہوگا آپ مالک کے پاس جائیں گے تو آپ اس سے بات کریں گے کہ میں آپ کی کریٹ بیچوں گا جو آپ کی ویجیٹیبل کریٹ ہے وہ میں بیچوں گا اور مجھے آپ سے پیسے بلکل نہیں چاہیے جو آپ کی کریٹ بکے گی اس میں سے دس پرسنٹ یا آٹھ پرسنٹ جو بھی آپ کا سیٹ ہو آپ کا جو ریٹ رہے گا ہم اس ریٹ پر بیچیں گے مجھے تین پرسنٹ چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ چاہیے ہوگا میں آپ کے لیے آڈل آ کے دوں گا آپ اس کو بیچ دیجئے بس بات ختم ہو گئی مجھے آپ میرا مارجن دے دیجئے گا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو وہ آپ کو اجازت دے دے گا تو بس آپ یہ کریٹ بیچئے تو آپ کے پاس دو ٹارگٹ ہیں پہلا ہے سبزی منڈی جو بڑے آرتی ہیں ان کے پاس جائیے اور انہیں بتائیے کہ میں یہ کریٹ رکھتا ہوں آپ مجھ سے خرید لیں تو سو پرسنٹ وہ آپ سے دو سو پانچ سو کریٹ لے لیں گے وہ ہر دو مہینے یا چار مہینے میں کریٹ لیتے رہتے ہیں تو آپ کہو گے کہ وہ پہلے سے لے رہے تھے تو جو پہلے سے لے رہے تھے ان سے بہتر آپ ان کو دیں گے کہ میں ڈریکٹ مینیفیکچرنگ سے لے کر آیا ہوں کیونکہ آپ خرید کر نہیں بیچ رہے آپ ڈریکٹ لے کر دیں گے تو آپ کو بہت اچھا خاصا منافع ملے گا اس طریقے سے اگر آپ نے سیٹنگ کی تو اس طریقے سے آپ زیرو انویسٹمنٹ سے کام شروع کر سکتے ہیں جب آپ منڈی گئے تو وہاں آرتیے کے پاس جائیں گے تو وہاں پر ویجیٹیبل کو یہ کریٹ لازمی لگتی ہے جو فروڑ سبزیاں بیچ رہا ہو انار بیچ رہا ہو ہر جگہ لازمی لگتی ہے یہ کریٹ تو آپ وہاں پہنچ کر انہیں کہیں گے کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو کوئی تو ہاں کہیں گے اور کوئی نہ کہیں گے اور کوئی کہیں کہ لائے سیمپل دکھائیں تو دوستو سب سے پہلے ٹارگٹ کریں فوڈ انڈسٹریز کو فوڈ انڈسٹریز ویجیٹیبل یا دوسری انڈسٹریز جہاں پر بن بریڈ وغیرہ بنتے ہیں اس طرح کی فوڈ انڈسٹری کو ٹارگٹ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا آپ انہیں بتائیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ اگر آپ آرڈر دیں گے تو میں آپ کو بہت اچھے ریٹ لا کر دوں گا آپ نے سائز کے حساب سے مال کا ریٹ پتہ کر لینا ہے پھر منڈی میں اپنا مال بیچنا ہے جب آپ کا مال بک جائے تو آپ کو اچھا خاصا منافع مل جائے گا اور آستہ آستہ آپ کا پروفٹ بھی بڑے گا اور پھر آپ آستہ آستہ منڈی کے باہر بھی جائیے گا اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر کی منڈی میں جائیے گا اور پھر پورے پاکستان میں آپ نے اپنے کام کو پھلا دینا ہے آپ سمجھیں کہ آپ مینی فیکچرنگ کا کام کر رہے ہیں بس آپ نے آرڈر لانا ہے اور آگے ٹرانسفر کر دینا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ زیرو انویسٹمنٹ سے یہ کام شروع کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے جس کے لیے آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے ہوگا اس طرح کے مزید کاروباری بزنس آئیڈیاز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو لو انویسٹمنٹ ہائی پروفٹ بزنس آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیاز ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں